احمد اللہ 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 جگہ یہی تھی احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ 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 احمد اللہ 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 Yeah 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 اللہ Yeah 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 مصر میں دفن کیا آقا نے یہ بڑھیا کا قصہ سنایا صحابہ کو اور اس کے بعد پھر آپ جوش میں آپ فرما لوگو کیا وہ بگتو شخص بلی سرائیل کی بڑھیا سے گیا بیتا نہیں نکلا کہ جب اس کے نبی نے قبر کا نشان پوچھا تو اس نے نبی سے جنت مانی جنت میں رہنے کے لیے جن وہی مہر مانگا جس میں خود نبی موجود ہوئے اور میں اس سے خود کہا رہا تھا اگر یہ کہتا اے مصطفیٰ میں نحل میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو میں وہ مقام اس پتا ہوں اللہ اللہ اکبار یا رسول اللہ تو رسول اللہ اب شہنیت سے بڑی کوئی نعمت ہے یہ ابھی تک اسی میں اُلد رہا ہے کہ بچہ کیوں مانتے ہو دولت کیوں مانتے ہو اب ہم نے کہا بچے بیتے اولاد یہ سب فانی ہے خدا ہو جائیں گی ختم رشتے وہاں ختم ہیں یہی ہے سب رشتے نہیں بیٹا یہی دیتی ہے یہی دیتی ہے وہاں کوئی کسی کو پیشانے والا نہیں سارا رشتے سے دنیا میں تو جب دنیا میں بیٹا بیٹی ہے زبال والی چیزیں پھنا والی چیزیں یہ مانگنے پر تو اعتراض کر رہا ہے اور مصطفیٰ تو بطا رہے ہیں مجھے رب نے وہ عطا دیا میں جنت کے بات رہا ہوں جنتے دے رہا اور اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے اگر ملی بر بھی آئیں گی انشاءاللہ ایک اور روایت میں بتا رہا ہوں کہ جنت رسول اللہ کے گھر کی میراس ہے سرکار کی گھر کی رہو گی خدمتگار جنت رسول اللہ کی ہے پوری قائنات تو نبی کے سب کے ملی بیٹا ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعبیٰ نے صاحبی ہے حضرت ابو قطادہ ابو نے قطادہ رضی اللہ بڑے جلیل قطادہ صاحبی امام جلال الدین سنوٹی نے اس روایت کو لکھا ہے الخصائص کو برا کر لکھا اور اس کو امام قستلانی نے محب اللہ دنیا میں لائے بہت سارے اماموں نے اس کو لکھا ہے امام قاضی آیاد نے کتاب الشیفہ میں لکھا مطادر علماء نے لکھا حضرت قطادہ غزبہ اوہر شریف دشمن سے لگ گیا ایک تیر آتا ہے سب اسام آتا ہوگا اور آکھ سے لکھ کے گزرا اور یہ آکھ کا جو گولہ ہے تیر کے لگنے سے باہر پھٹا ہے اور ایک نس سے لکھا جاتا ہے تیر چھوکا گزر گی آکھ سے اور وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ آکھ کا گولہ باہر آگیا اور وہ نس سے لٹکا ہے حضرت قطادہ نے دیکھا کہ یہ لٹکنی کی وجہ سے لڑنے میں مجھے تقریف ہو رہی ہے اپنے ہاتھ سے وہ آکھ کے گولے کو پکڑا اور کھیچ کے توڑ دیا ہے آکھ کا کون نیدہ ہے تو اس آکھ تو توڑا تر پھیکا نہیں ہے وہ گولے کو بلکہ مٹھی پہ باندے ہوئے ہیں اب تلوار چلاتے رہے چلاتے رہے لڑتے کاجتے رشمن کو رسول اللہ کی بارکہ میں پہنچا ہے حضرت کی خدمت پہ جاکے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آکھ برس پر ماتیں تو حضرت اگر اختیار نہ ہوتا تو آکھا کہتے ہیں کہ قطادہ میں کوئی سرجل دوری ہوں میں کوئی ڈاکٹر ہوں مانا ہے تو اللہ صاحب سے مانگو اور دیکھو اب اللہ صاحب کی کچھ نہیں کر سکتے یہ بات ختم ہوئی نکل گئی یہ نہیں کہا لیکن آکھا میں کوئی اختیار بتا رہے امام جرادی سیوپی کے رفع صاحب قبرہ میں حدیث کے انفاظ ہے آکھا نے کہا قطادہ سن کہ یہ آپ نکل گئی ہے اگر تو ایک آپ سے نابینا انہیں پر صبر کر لے تو اس کے عوض نہ تجھے جنت دیکھو جنت لے لے اور ایک آپ پر نابینا انہیں پر صبر کر لے قطادہ صحابی تھے نا وہاں بھی دھوڑی تھے صحابی تھے اور صحابی بہت اکرمت ہوتی تو وہ نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت آپ کی علفت آپ کی صحبت اور اس کی بڑکتوں سے جنت میں نہیں آئی آنکھ آپ جوش کر رہی نہیں جنت تو ایسی ہی لے آپ جنت دینے کی بات کیوں کر رہے ہیں آنکھ سرکار نسکر آئے اور وہ آنکھ کا گولہ ان کے آنکھ میں لگا دیا جو باہر نکلا تھا اور پھر اپنا لواب نکال ہے یہ بڑی مدیدار بات ہے کہ رسول کو اپنی طرح کہہ رہا ہے اب تیرے آنکھ کا آپریشن ہو تو ڈاکٹر ہری پٹی لگا دیتا ہے ہوا بھی جانا جائے گے انفیکشن ہو جائے گا اور اگر کسی کے آپریشن ہوا جا کے آپ تھوک ڈائے تو بہت بڑے باہتی کا تھوک ہے تو ڈاکٹر نہیں مانا یا بھوٹے مارکے نکال ہے کہ مجھے کہ آپ یہ آپریشن ہوا ہے تو آپ کو خراب کر رہا ہے کیا جو بچی کچھی ہے وہ بھی نہیں رہی دی لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب لواب تھوک کو کہتے آنکھ نے تھوک لگایا لواب لگایا اور بتایا ارے تم میری کیا منابری کروں گے میرے تھوکی کے منابری تم نہیں کرتا مطفیٰ کی کیا منابری کی جائے گی لواب لگایا امامہ خولہ کتادہ کور آکھ پر لپے کتادہ کیا وقت ہوا ہے یا رسول داصل کا وقت ہے یہ زہر کا وقت ہے کاثر کی نماز پر جو آنا تو اپنی آنکھ دکھا دیں حضرت دیکھا کتادہ گئے اتنا فارس آنکھ آنکھ لگائی گئی کہ زہر کے بعد آنکھ لگائی گئی اور فرمار اصر سے پہلے آ جانا اصر کے وقت آ جانا حضرت کتادہ آئے انہوں نے اپنے دست قبالت سے امامہ بھولا کہ کتادہ بتاؤ کیا حال ہے کہتے قسم مہدولہ شریف کی یا رسول اللہ حیم شداؤں اب وہ آنکھ زیادہ لیکھ رہی ہے اس کو آپ نے ترود کیا یا وہ آنکھ زیادہ ترود پر دیکھ رہی ہے جو پہلے سے ترود تھی بلکہ جس کو آپ نے اپنے لواب سے درود پر آ لیا وہ آنکھ دور تک انہیں دکھائی دے رہی ہے دور تک وقت جا رہی ہے وہ زیادہ دیکھ رہی ہے حضرت رسول اللہ کا کتادہ تم نے کیا کہا تھا؟ جب آپ نہ ہو جملہ تو دارا ہو کہا یا رسول اللہ میں نے یہی تو کہا تھا کہ آپ کی محبت آپ کی رفعہ سے جنت مل ہی جائے بھی آپ آنکھ درود کی گئے تاکہ نے کہا کتادہ تیرے جملے اللہ رسول کو بڑے پسند آئے بڑے چال آگ نکلے جاؤ تیری آنکھ بھی تو اس کی ہے یا تجھے جنت بھی نہیں لیا یہ تو آقا کا اللہ نے جنت جس کو چاہے عطا کر دے اور نبی کے صدقے میں اللہ نے ولیوں کو بھی وہ اختیار دیا اس کے لئے میں پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور حدیث کے بعد پھر میں کچھ اس کے سرنے واقعات بیان کروں گا کہ ولی بھی جس کو چاہے ہم بزرگوں سے صحبت بھی اختیار کریں کیا وجہ محبت محبت کی وجہ کیا ہے ہماری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جس بزرگوں سے محبت کرتے ہیں کہ یہ بزرگانہ دیر کی محبت اگر کامیاب ہو گئی پیامت کے دن ہی ہماری شفاق کر دیتا ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے یہ امام ابن ماجہ نے حدیث لکھتے دوسرے پڑھا سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یہ سنا نے ابن ماجہ سیاستہ میں جو چھے حدیثی کتابیں ہیں اس میں آخری نمبر پر یہ صحیح حدیث کی جو چھے کتابیں مانی جائے اس میں یہ سنا نے ابن ماجہ اس کے اندر ایک باپ ابن ماجہ نے قائم کی اور باپ کا نام کیا رکھا من لا یباہو لہو یہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جن کی پروانہ کی جائے جن کو اہمیت نہ دی جائے اور یہ حدیث کے نامی حضرت موازی میں جبل ہے حضرت موازی میں جبل کہتے ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اخبرو کا ان ملوکی جنرہ آقام صاحب سے کہا اندر صاحبیوں کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں کیا نہ بتاؤں میں تمہیں کہ جنت میں بادشاہت کس کی چلی گی کون ہے جو بادشاہت کریں گے اب یہاں سے جملہ سمجھ لیں کہ اگر تاجل علیہ کہہ رہے ہم شعیشہ ہفتہ اکرین ہیں تو صرف یہاں کے نہیں ہے وہاں کے بھی ہے اگر ہم سرکار غریب نماز کو سلطان الحمین کہہ تو وہ سلطان ہندی کے نہیں بلکہ جنت کے لیے کیونکہ حدیر کی تائب کر رہی ہے ان ملوکی جنرہ کیا میں تمہیں جنر کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں کل تو بھلا یا رسول صاحب نے کہا ہے لیکن نبی ضرور آپ سوال ہمیں بتائیے ضرور کون ہے جنرہ کے بادشاہت کمزوری کا عالم یہ ہے کہ پیٹ دھسے ہوگئے ہیں کیونکہ تھوٹھوٹھوٹھ کے خاتے نہیں ہیں سوکی روٹیوں پھر کا گزارہ ہوتا ہے فاکے کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں قارہ رجلون ضائفن فرمایا وہ رجلون وہ ایسے لوگ ہیں جو ضائف و کمزور ہے مستضعفون نتوان ان کی نتوانی کا یہ عالم ہے کہ آکھیں دھسیلی ہیں صورت امرین لباس پھٹے ہوئے ان کے لباس تم دیکھوں گے تو معمولی لباس پہتے ہیں پھٹے پرانے لباس پہتے ہیں شہانہ لباس نہیں پہتے ہیں کیلسی لباس نہیں پہتے ہیں معمولی لباس میں پہتے ہیں لا جواہو لہو اور ان کی لوگ پروا نہیں کرتے اگر وہ دروازوں پہ چلے جائے دیوانا پاگرزہمج کے لوگ دھتکار دیا کرتے بھلا دیا کرتے مگر مقام کیا ہے ان کا لو اقسم اللہ لعبرہ اگر اللہ پر خروسہ کر کے کسی بات پر قسم کھا لے اللہ ان کی بات کو پورا فرما دے مطلب اچھو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے اور یہ کون ہے جنت کے بادشاہ ہے اگر کسی کے لئے کہہ دیتے ہیں جاہ جنت دیا جنت دیا اب اس میں دیکھیں میں کچھ بھدرگوں کے ایسے واقعہ بتا رہا ہوں کہ جینوں نے وہاں بھی جنت تقسیم کیے حضرت شیخ فرید الدین گرج شکر رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشکیہ میں بہت عظیم دلکھوں ہے کون نہیں جانتا بابا فرید کو خواجہ نظام الدین اولیاء کے کون ہیں پیرو مرشش خواجہ مختیار کارتی کے خلیفوں اور حضرت خواجہ علی نواز کے خواجہ علی نواز نے اپنی رہے ان کے ان کی کتابیں اسرار تولیا اس میں یہ ان کے مرید خواجہ حضرت خواجہ بدری ساتھ میں واقعہ نقل کیا حضرت بابا فرید گرج شکر کے بھائی تھے ان کا نام تھا باہودین ذکریہ ملتانی خالدہ دھائی ہوتے تھے ملتان میں رہتے تھے اب یہ ملتان کا علاقہ یہ پاکستان میں چلا گیا اس وقت تو پاکستان اندوستان سبھی ایکی تھا پورا اندوستان ملتان میں رہتے تھے اور یہ کبھی باہر نہیں کرتے تھے حضرت زکریہ ملتانی ہمیں عشاء خانکہ میں گوشہ نشین خاموش اپنے گوشہ نشین میں عبادت میں جس کو ملنا اور خانکہ جاتا تھا کسی کے گھر میں جاتے تھے کسی امیر کے گھر میں کسی بادشاہ کے گھر میں اپنی خانکہ اور عبادت دے گئے ایک دن اچانک اپنے خاتیبوں کو بلایا کہا کہ پالکی لاؤں اور دیکھو پالکی ایسی ہو جو کھولی بھی ہوگی لوگوں کو میرا چہرہ نظر آنا چاہرہ نہیں ان کے مریدیں گئے بڑا تاج چک کیا کہ حضرت تو کبھی کسی سے ملنے جاتے ہیں انہیں آج کیا سوڑی حضرت کو بہرال گئے پالکی لاؤں پالکی لاؤں اچھی تھی ایک کورسی تھی ہویا کہ اسے میں کورسی کو بیٹھا ہوں باشی کورسی چار ڈنڈے لگے میں جس کو کار اٹھا لیا کورسی بیٹھے چار لوگوں کو کندے پہ اٹھایا کاروں نے اموری کو کاؤں کیا ہوگی فرمایا آج سورج ہو بھونے سے پہلے تب جتنا مجھے ملتان میں ایسے ایسے علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثر یاد ہو اور کسیر بھی رہتی ہو ایسے علاقوں میں مجھے مجھے سہر کرا مجھے دکانداروں نے دیکھا مزید آئی مزید کے نمازیوں نے دیکھا مجھے دکریہ ملتانی ہیں مریدوں کے ساتھ یہ سہر کرنے کبھی نکلتے نہیں تے حجوم حضرت کی زیادت کیلئے شور ہوا ہے مجھے دکریہ ملتان لوگوں کو بڑا تاجی ہوا ہے کہ کبھی نکلتے نہیں آج کیا تو جی حضرت کو کہ بادار میں نکل پڑے اب بھیڑ بڑی اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ سے مسافہ پڑے ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ سے دست بوسی کریں بھیڑ میں ہر کسی کی کوشش ہے لوگوں دوسرے میں گر پڑھ رہے ہیں جو قریب جاتا ہے آپ کی دست بوسی کرتا ہے آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں دست کے مبارک میں لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں دو ہی چیز پوچھتے ہیں مسلمان ہو فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی تو جنت ہی ہے جو بھی ملتا ہے کوئی کہتا ہوں تو فرماتے ہیں مسلمان ہوں تو فرماتے ہیں لیکن جو کہتا ہوں آپ فرماتے ہیں اب اسے کئی لوگوں کو کہیں گیا جنت ہی ہے جنت ہی ہے چچا ہونے تکی لوگوں نے پوچھ ریا کہ سرطان کیا معاملہ ہے جو بھی مسلمان آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے تیرے تُو جنت ہی ہے تُو جنت ہی ہے آفر ماجرہ کیا ہے تو فرماتے سنو مانگا یہ ہے کہ آج میں جب اپنی عبادت میں مصروف تھا بھاکت نے مجھے آواز دی غیب سے آواز دی اور آواز ہی آئی کہ اے مہودی آج جو تیرے چہرے کی زیارت کر دیں گا ہم اس کو جنت ہی بنا دیں گا ہم تُسے دنے راضی ہوں میں جب دنے چہرے کو دیکھ لے گا وہ جنت ہی ہو جائے گا تو میں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ چار کھروں کو لاؤ پالکی میں لے کر گھومو میں نے ارادہ لے دیا کہ بازاروں میں گھومو تاکہ لوگ میری زیارت کریں اور جنت ہی ہوگا اضافہ ہوتا ہے اس لئے میں نکلا ہوں اور جو مجھ سے ملاقات کرتا ہے بشرت کہ اگر وہ مومین ہیں میرے چہرے کی زیارت دیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں اور اس کو جنت دیں بحرال پورے دن گھومیں ہزاروں لوگوں کو جنت ہی بنا دیا بات گردش کرتے 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 باہ و فرید کا کانتی ہے اب اس زمانے میں میڈیا اتنا فال تو نہیں تھا موبائل تھوڑی تھے اب خبر آئیسی آتی نہیں کوئی پہنچا تو خبر پہنچتی نہیں کچھ دنوں کے بار آنے والا ملتان سے حضرت باہ و فرید کی باہرگاہ میں آتا ہے پاک پٹا ہے مولتان کی فرمایا کیا ہوا کسکار آپ کے بھائی باہدین جدنیاں ملتانی ملتان میں سیار کر رہے ہیں اور گھونتے تھے اور گھون کی جو بھی شخص ان کی زیارت کرتا مسابق کرتا کہلے تھے وہ جنتی ہے اور جب پوچھا گیا تو یہ واقعہ انہوں نے بیان کر دیا حضرت بابا فرید گنجے شکر جوش میں آیا فرمایا سنو باہدین نے تو جنت کو محدود کر دیا ایک دن جتنے ہوں نے اس کو دیکھ لیا بس اتنے ہی جب نہ دی سنو آج پر یہ تو تین گنجے شکر اعلان کرتا ہے کہ قیامت تک جو ہمارے سلفلے چشتیاں میں داخل ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا سب جنب اللہ تو یہ مدرگانے دین ہیں کہ جنت اتنے دھر کی کیا ہے لوگی ہے کہ جس کو چاہے جنت اتا کر دیتے ہیں سرکار نے بہت سے پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے نوجوان ہے روتا ہے سرکار کل رات میں نے بڑا بہادہ خواب دیکھا کیا خواب دیکھا حضور میرے والد کا انتقاد ہو گیا کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ انتقاد ہوا میں نے آج خواب میں دینا کہ جہنم میں دل گئی بڑا سکتا ہے سرکار نے بہت سے پاک نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تیرا باب مجھ سے مرید ہے کہا حضور آپ سے مرید تو نہیں ہے کہا حضور آپ سے مرید تو نہیں ہے تچھا کیا مرید میری زیارت کی مجھے دیکھا حضور آپ کو نہیں دیکھا کہا طالب جو میں بہت سے مرمز رہا تیرا باب میں ہماری زیارت نہیں کی حضور اتفاق نہیں ہوا کہا حضور کی اواز کی محفظہ کبھی آیا حضور آپ کی محفظہ کبھی شکر کر بھی گوہ سے باد چلا رہے نہیں آیا کہا یہ بتا کم اس کم تیرہ باب کبھی میرے مدر سے میں آیا حضور آپ کی مدر سے میں بھی نہیں آیا اور پھر آپ مدی چلال میں فرماتے ارے کم سے کم یہ تو بتا کام میرے مدر سے کے قریب سے کبھی مجھرا مردہ میں بازار اپنے والی کو کسی کام سے لے جا رہا تھا راستے بار اپنے والی کو کسی کام سے لے جا رہا تھا راستے بار کا مدرسہ پڑھا بس وہی قریب سے انگوہ رہے ہیں سرگر رو سے پاک نے آنکھیں بنتی کچھ دیر کے بعد مسکرا فرما جا تیرے باپ کو بخشتی رہے ہیں آہا ہاں آہا ہاں آہا ہاں آہا ہاں آہا ہاں اے پرورتگارِ آلہ اگر تیری بارگاہ میں میرا مدرسہ مقبول ہے تو اس کی مقبولیت کا واسطہ وسیلہ کے میرے مدرسے کے قریب سے گزرنے پر اس کو جندت اتا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری اسی پارج کو قبول کر لیا اور اس کو جندت اتا کرتے ہیں تو بزرگانِ دین کا آلن یہ ہے جس کو چاہتے ہیں جندت اتا کرتے ہیں یہ گزرنے میں ایک بات یاد آ رہی ہے یہ واسکی میں پھلے بھی جندت میں آنے کا سبب ہوتی ہے بخاری شریف میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ کچھ رحمت کے فریشتے ہوتے ہیں جو پڑوں سے محفل کو دھاپ لیتے ہیں کہ کئی بار آپ نے سونا ہوتی ہے محفل ختم ہوتی ہے فریشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں پرورتگار فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو اب کیا اللہ کو غیب نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب نہیں ہے حضور پوچھا آگر غیب ہوتا تو یہ کیوں پوچھتے ہو وہ کیوں پوچھتے ہو کہ یہاں بھی حدیث بخاری کی ہے مان لوگ اللہ کو بھی غیب نہیں ہے تو پوچھنا لائمی کی دلیر نہیں ہوتا تو حضور میں اللہ فرماتا ہے کہ فریشتوں کہاں سے آ رہے ہیں مولا کھلا مجلی سے آ رہے ہیں کیا ہو رہا تھا پرورتگار تیرا ذکر کر رہے تھے تیرے مندے تیرے نبی کا ذکر کر رہے تھے تیری جنت اور دوزت کا تذکرہ کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا میری جنت دیکھی میری دوزت دیکھی مولا نہیں دیکھ رہا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا اے پرورتگار اگر تیری جنت دیکھتے اسے طلب کرنے میں سفقت کرتے پیش قدمی کرتے تیری جہنم کو دیکھتے اسے تیری بنا چاہتے اور اے خالی کے کائنات اگر تیرا دیدار کر لیتے دنیا معافیہ سب کو بھول لیتے اللہ فرماتا ہے اتنی محبت سے میرا ذکر ہو رہا تھا پرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بس محبت سے بزر رہا تھا کسی کام سے بازار گانا تھا اور آج میں نے کی کچھ دیر ٹھائرا رکا کچھ باتیں سنی پر چلا گیا اس کے بارے میں کیا ہو اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخص کرتے ہیں تو اب یہ محبتیں بھی کیسے بخشیں اور میں نے ایک حدیث پڑھی جاؤں مطلب یہ محبتوں کے تذکروں کی محبتیں کتنی کام کی ہوتی ہے اندازہ لگائیں آپ ہی تبی سے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا آقا فرمات میں بڑا بنادار ہوگا بڑا خطا پڑا اس کے نام اعمال میں ایک بھی ریکھی لیے ہو ہوئی ریکھی اللہ فرمائے گا کہ اے بندے تیرے نام اعمال میں ایک بھی ریکھی لیے ہو تو بندہ کاف رہا ہوں اللہ کہیں گا کہ اے بندے جب ڈرنا تھا تب تو تو مجھ سے ڈرا نہیں اب کیوں کاف رہا ہے کہنا مولا تیرے عذاب سے ڈرنا ہو تیرے غذاب سے خوف بدا ہو اللہ فرمائے گا کہ چل کم از کم تو ہشنے کے دن تو مجھ سے ڈر گیا ہشنے کے دن تو تجھے میرا خوف یاد آیا اے بندے میں ایک محلت تجھے دیتا ہوں ایک ایسی نیکی یاد کر جس کو میرے فرشتوں نے نہ لکھا اور تیرے ندی وہ نیکی ہو ایسی کوئی نیکی ہو جو میرے فرشتوں نے نام اعمال میں نہیں لکھا اور آقا کہتے ہیں وہ بندہ سوچیں گا بہت غور کرے گا کہتے ہیں تو کوئی بھی عمل یاد نہیں ہے نہیں کہا پرورد یاد بے شک تیرے فرشتیں خطہ سے پاک ہیں انہوں نے ہر عمل لکھا جو کل میں نے کیا اگر نیکی میں نے کی ہوتی تو وہ بھی لکھتے ہو ان سے خطہ ممکن نہیں اللہ فرمائیں گا ہیں بندے جو نیکی تھی وہ تو میرے فرشتیں لکھتے تو نے بھائی کی وہ بھی لکھا مگر میں تو وہ عمل تجھ سے پوچھ رہا ہوں جو تیرے نظیم نیک عمل ہو تو کمان کرتا ہوں کی عمل ایک ہی کا ہو اور میرے فلشتوں نے نہ لکھتا ایسا عمل ہوں پھر وہ بڑے غور سے پھر سوچیں گا خوب سوچیں گا خوب سوچیں گا آقا فرمائے اس کو اپنا ایک عمل یاد ہے مولا ایک عمل مجھے یاد آتا ہے اگر تیرے نظیم کے نیکی میں شمار ہوتا ہوں تو اس کو قبول کریں رب فرمائے نہ بتاؤ کیا عمل ہے تیرے بتاؤ مولا میری بستی میں وہ آس تیرا تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا تیرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا تھا میں شراب کی نشے کی حالت میں اس محفیل کے قریب سے گزر گیا بیٹھا نہیں تیرے پریشتوں نے اس کو تیرے عمل عمل میں شراب نہیں کیا اگر تیرے محفیل کے قریب سے گزرنا نیکی ہے تو اس کے وقت بخش ہو اللہ فرمائے گا اے بندے جاہ تجھے بخش کیا پریشتوں کو جہنم دکھاؤ مولا جہنم کیوں کیا تجھے مجھے 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 نہیں بخشا اے بندے تجھے مرض دیا گیا جہنم اس لئے دکھائی جا رہی ہے تاکہ تجھے احساس ہو تیرا کھتانا کیا تھا کیا کیا میں نے اپنی تغینی کی صدقے میں تجھے محف نہیں کیا کیا میں نے اپنی غفوری کے صدقے میں تیرے گناہوں کو محف ختم نہ فرما لیا تمہوں برباد نہ کر دی تیرے گناہوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں تیرا کھکانا کیا تھا میں نے اپنے حبیق کے صدقے میں تجھے کیا دیا جہنم دکھاؤ اس کو اب فریشتر کو جہنم کی طرف لے جائیں تو جہنم میں جانے والوں مولانا بھی کتارے اور اسی کتارے میں وہ مولانا صاحب بھی ہے یہ دیکھ کی محفل سے گزرا جہنم میں جانے والوں میں مولانا بھی لگے یہ بڑا حیلال ہوں میں پہچھان نہیں ہمیں نہیں کہیں تو مولانا تھے وہ جو بستی میں آگے تقریب کر رہے تھے اپنی اور یہ جہنم میں میں ان کی آج کی محفل میں ان کے قریب میں سے گزرا تو میں تو بخشیا رہا ہوں افسوس کی بات کی بھی یہ مولانا کیسے دیندب میں جانے تو دورت کو قریب جائیں گا مولانا کو سلام کریں گا کہیں گا سلام علیکم مولانا کے والے کم سلام حضرت آپ کیسے دیندب میں بھی لیں گے کہیں گے بھئی کیا بتاؤں میں تمہیں میں نے بہت قرب حاصل کیا خوب پڑھا خوب پڑھا خوب سیکھا خوب جانکاری کی خوب دین کے بارے میں نے معلومات حاصل کی لیکن اپنی معلومات پر میں نے عمل نہیں کیا اور جب عمل نہیں کیا تو رب کا عطاب مجھ پر حاصل ہو گیا اور اب انہیں غزب فرمایا کہ تُو نے میرے دین کو جانا اور اس پر عمل نہیں کیا فرشتہ جہنم میں جانا میری بدعملی میری کوتائی میری کاہین مجھے اب جہنم نہیں جانا وہ بندہ ماں چل جائے گا آقا فرماتے ہیں سجدے میں گرینا جس کے راز کی محفیل کے قریب سے میں گزرنے میں بخش دیا گیا وہی عالی ندی وہی تیرے رسول کا امت کا مملک وہ جہنم میں جائے اے پروردکار اللہ مجھے یہ کم کمارا ہے اے مالی کے کائنات اسے بھی بخش دے اس کو بھی معاف فرما دے اللہ فرمایا گا بندہ سر اٹھا جب تجھے میں نے جنتی کر دیا تو جنتی کو کوئی غم نہیں ہے جنتی کو کوئی تقلیف نہیں ہے کوئی رنج و عالم نہیں جا تیری تھی پارش میں نے قبول کی اس کا ہاتھ پکار اس کو بھی اپنے ساتھ جنرس میں دے جنرل کھڑے ہوگا اب ندا کریں گے لوگوں بڑا عجیب اماملہ ہوا ایک چاہیر کی شخص سے غالی مفدیا گیا اور آپ یہ عزیز کہتے ہیں حضور یہ جملہ کہتے ہیں کہ اتنے مسکرائے اتنا مطلب آپ نے مبالغہ کیا مسکرانے میں کہ آپ کی آخری دار تک ظاہر ہوتی ہے تو یہ محفیل قبول ہو جا ہے اگر ہمارے بدرگوں کے تذکر ہوتی ہے محفیل اللہ رسول کے سکریتی ہے محفیل تو کبھی سننے والے مفدیا جاتے ہیں کبھی بولنے والا مفدیا جاتا ہے تو بولنے والا مفدیا گیا تو بولنے والے کی سپاری سے سننے والے مفدیا جاتے ہیں اور اگر سننے والے مفدیا گیا تو سننے والوں کی سپاری سے بولنے والا مفدیا جاتا ہے تو یہ محفیلے بدرگوں کی محفیلے بدرگوں کے تذکرے ہو گیا کہ تفکرے یہ نگاہت کا ذریعہ ہوتے ہیں جندر سے جانے کا ذریعہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ارز کی نفلے کرتے ہیں ارز کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ زیادہ undرز کے معنی ہوتے ہیں شادی یہ عرض نواند کا旅ے فارسی میں استعمال ہوتا ہےجورس آب جاتا ہے تو اب شادی کیا مُنگ آپ کیا ملانی کی شادی ہوتی ہے شادی خوشی کا زند dB شادی کا مانگ ہوتے ہیں خوشی ورس کے باہر کے خوشی تو اب تانچم کی بات تو یہ ہے کہ جن دن بودل کا انتقال ہوا وہ دن خوشی کا پیسے ہو سکتا börjar تو غم کا دین ہوں کا پھر خوشی کا پیسے تو اوV purchased theater یعنی معادلہ رکھنا چاہیئے تھا یعنی غمج رکھنا چاہیئے تھا یعنی عالم رکھنا چاہیئے تھا پھر یہ ورس یعنی خوشی کا موقع باتا اور جل تاریک وعلی کا انتقال ہوا ہر سال وہ آپ خوشی کہہ کر جشن منا رہے ہیں لائٹنگ لگا رہے ہیں اور ساکھ دردار کو سجا دیا گیا پھولوں سے سجا دیا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتقال میں آپ خوشی کیا مانی ہے انتقال کی تاریخ میں آئے تو آپ نے تو غم مانانا شاہیئے نا تو تیری اہل صدق میں اُس کیوں کہا جاتا ہے تو اُس کی بجاہ و غلیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی دیدار رسول کی تمنہ اپنی زندگی گزارتا ہے دیدار رسول کی تمنہ میں گزر جاتی ہے اس کی زندگی میں اچھے عمال کرتا ہے نیک عمال کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گزارتا ہے اور جب قبر میں آتا ہے تو رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے آقا کی زیارت ہوتی ہے تو رسول کی زیارت سے دنیا میں کوئی خوشی ہوئی نہیں سکتی تو یہ اُس کی خوشی کا دن ہوتا ہے تو اب ہم اُس تاریخ کو یاد کر کے جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے ولی آج ہی بھی تو وہ تاریخ ہے کہ جب آپ کو دنیا کی تمام خوشیوں میں سب سے پڑھ کر خوشی محصر آئی تھی وہ ہی تو تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو آپ نے رسول اللہ کا دیدار کیا تھا تو کیا وہ دیدار کا سبتاتہ نہیں کریں گے آپ کیا وہ دیدار کے تحفے نہیں دیں گیا تو یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخوں میں اُرس کی جب ولی سے مانگا جاتا ہے چونکہ ولی اُس تاریخ کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے تو اپنے خزاروں سے خوب محمد کے تقسیل بڑھا اس لئے یہ اُرس کی تاریخ ملائی جاتی ہے اور ولی کی بارکانہ اُرس کے دن ہمارا کہا جاتا ہے کہ اُرس کے دن آپ کیوں جاتے ہیں خارت پر اور کیوں احلی سنن اپنے بزرگوں نے ہمارے علماء نے یہ تصور دیا کہ اُرس کے دن مانگو تو دعای عد نہیں ہوتی اس کا ایک فلسہ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں عد نہیں ہوتی حج کے لیے لوگ جاتے ہیں اب تو عمرے بھی بہت ہونے لگ جائے تو ایک مقام آپ نے دیکھاؤں گا جس کو کہا جاتا ہے عرفات میدانِ عرفات یہ کیا ہے میدانِ عرفات عرفات عربی نوار کا لفظ ہے اس کے باہر ہوتے ہیں ملاقات کی جگہ ہے ملنے گی جگہ یہ جگہ کا نام ملاقات کیوں رکھ دیا رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے جد کریم ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر جلنس سے اتارے گئے تو تین سو سال کے بعد یہاں ملاقات کیا کتنے سال کے بعد تین سو سال تک بھٹکتے رہے حضرت ہوا کہاں اتاری گئی اب دنیا میں تو کسی جگہ کے نام ٹھائی نہیں گی نام تو انسانوں نے رکھے اس کا نام بھارت رکھو اس کا نام پاکستان اس کا افریقہ اس کا لیند اس کا بھاری انسانوں نے نام رکھے کوئی وہی تو نہیں آئی تھی یہ علاقوں کے نام رکھیے جائے تو نام کیسے پڑھے حضرت ہوا جہاں اتاری گئے جگہ کا نام پڑھ گیا جدہ جدہ وہی جگہ ہے لیا حضرت ہوا اتاری گئے جدہ کے معنی کیا ہوتے ماں کیونکہ تمام دنیا کے انسانوں کی ماں اتاری گئے جگہ کا نام پڑھ گیا جدہ حضرت آدم علیہ السلام شریعہ لنکر میں اتاری گئے اور اس کے کیونکہ اقتلاب ہے جو لنکر میں اترے یا اور کسی دوسرے مقام پڑھ گئے اس لیے وہ اتاری سے کوئی خواہ جگہ کا نام مطیئر نہیں ہو سکا لیکن حضرت ہوا جدہ نوری اس پر سب پہتے پاک ہیں اب دیکھیں ضرور سمیل پر صرف دو انسان ہیں تصوری یہ دو انسان ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں کوئی بتانے والا نہیں کسی سے کوئی پوچھا نہیں جا سکتا ہے دوسرے کو دیکھا کہ آپ نے پھلا صاحب کہاں ملیں گے سب دو انسان ہیں تو دو انسانوں کو آپ کو دوسرے کو ڈھوڑنا اتنا آسان ہے دھوڑنا اتنا آسان تو نہیں ہے تین سو ساڑھ تین سو کچھ سال گزر ہے اور حضرت آدم ہوتے رہے ہوا کرتے ہیں مولا مجھ سے جو لندش ہوئی جو کو تائیم آف کرتے ہیں حضرت ہوا بھی رہی ہے ساڑھے تین سو سال کا تقریبان اس کے بعد اللہ نے آپ کی اس لندش کو درب درب پر آیا ہے حضرت ہوا سے ملاقات ہو اور جس مقام پہ جس جگہ ملاقات ہو تو جبریل ہوا حاضر ہوئے تعلق کر آیا ہے آدم یہ ہی آپ کی بھی ہوگا ہے ہوا ہی آدم اب دونوں میاں بی بھی جب ملے تو کچھ جگہ کا نام رکھ دیا گیا عرفان ملاقات کی جگہ ملنے کی جگہ تو باپ آدم ماں ہوا دونوں ملے تو جگہ کا نام پڑھے گا عرفان تو جب وہ ملے تو کیا کیا آج کا انسان ہوتا ہے جذبات میں جذباتی ہو جاتا لیکن وہ نبی تھے وہ ولیہ تھی حضرت ہوا نبی نہیں تھی عورتوں میں نبوت نہیں رکھی گئی یاد رکھی آج تک کسی عورت میں کوئی نبی نہیں ہوا مرد میں ہی نبی ہوئے ہیں اور عورتوں کو نبوت نہیں دی کیوں نبوت کا کام تبلیغ کا ہے اور عورت پردے میں رکھنے والی چیز ہے لوگوں کے بیچ پھیلنے والی چیز نہیں اس لئے عورتوں کو نبی نہیں منایا گیا ولیہ ہوئی ہے نبی ہوئی ہے حضرت ہوا جو ہیں ولی ہے اللہ کی نیک ولی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے ولی اور نبی ملے وہاں پر اب ملے تو حضرت آدم نے کہا ہوا اللہ نے ہمارے خطاؤں کو ہماری نازی جتوں کو باپ کیا اور ساڑھے تین سو سال کے بعد ہماری اور تمہاری بلاقات ہوئی تو کیوں نہ آج کی یہ رات ہم اللہ کے شکر میں گزارے ہیں اللہ کی یاد میں گزارے ہیں رات بھار دونوں میاں بھی اللہ کی غالت میں مجبور ہیں اللہ کوئی عذاب بڑی پسند نہیں اے ہوا اتنے سال کے بعد اپنے بی بی سے میں قرابت نہیں کیا وہ معاملات نہیں کی جو کیا بی بی کے درمیان ہوتے ہیں بس ہماری یاد کرتے رہے آئے آدم تیری یہ یاد تیرا یہ تذکرہ کرنا ہمیں اتنا پسند آ گیا کہ جب میں اپنی آخری نبی کی عمر بھیلوں گا تمام عمتوں میں افضل ہوں گی تو جب ان پہ حاج فرص کروں گا تو اس کا ایک عرفات میں روک کر اس ملاقات کو یاد کرنا بھی بنا دوں گا تو آئے عرفات میں حجاج رکتے ہیں اور اپنے باپ آدم اور ہوا کے ملنے کو یاد کرتے ہیں اور آج کی بارت میں جو نامتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں ہوا نے ابھی عبادت میں گوڑا دیا اب آقا عرفات کے بارے میں کیا سنماتے ہیں کہتے ہیں لوگوں عرفات وہ جگہ ہیں جہاں آدم اور ہوا ملے اور جب وہاں ملے تو جگہ کی تاثیر یہ ہو گئی کہ تم جو دعا مانگوں گے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے عرفات میں جو دعا مانگو اب اللہ قبول کرتا ہے تو وہ جگہ میں دعا کی قبولیت کی تاثیر کیوں پہتا ہوئی عرفات میں دعا مانگنے پر کیوں رد نہیں ہوتی اگر کہہ لے کوئی دعا چائیس دعا مانگی جائے عرفات میں رد نہیں کی جاتی تو کسرت سے تمہا عرفات میں دعا کرو تو وہ دعا کی مقبولیت کی لگائش لیے بلی وہ جگہ میں مرس ہو بھی نہیں تھی جب تک کہ آدم اور ہوا نہ ملے وہ بھی تب ہوئی جب آدم اور ہوا کی ملاقات ہوئی اور جب یہ دو کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کی جگہ میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ دعا قبول ہوتی ہے آدم نبی ہے ہوا ولیہ ہے یہ اولیہ کی بارگاہ بھی تو ہی ہے کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے اس کی تاریخ کو جو ماں وہ قبول کر لیا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی سمت کا ولی قبر میں جاتا ہے اور تمام نبیوں کے سردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پرشتے ولی سے تاریخ کراتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی آپ کی تذکرہ کرنے والا آپ کی یاد کرنے والا آپ کا فلا غلام ہے اور غلام سے کہا جاتے ہیں بتا جنا ان کے بارے میں کون ہے ماں کلتا تبولو ہم کو فیحادہ رجول بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا تو ولی کہتا ہے بھئی انہی کے تو تذکرہ کرتا تھا انہی کی محبت پر تو ہی کہتا تھا جب دیکھا نہیں تھا تو ان کے ذکر کرتا تھا اب دیکھنا ہوں تو تعدیم نہ کرو تو نبی اور ولی کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ جگہ میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اب جو دعا مہاں مانگو وہ کبول کرنی جاتی ہے اس لئے اولیاء کی بارگاہ میں جو دعا کی ان جاتی ہے وہ جلدی کبول ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ نبی پاک نے خود ہمیں حکم فرمایا کہ اپنی دعاوں کے لئے ولیوں کی بارگاہ پر جایا کرو حضرت مولانا روم حضرت اللہ نے فرماتے ہیں صحبت یقصاد با اولیاء بہتر عز سبسالہ عبادت بیریاء اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک گھڑی بیٹھنا سو سال کی بیریائی کی بارگاہ سے احساب احساب ہے کہ واقعی وہ ولی ہوں دھونگی بابا نہ ہو وہ انہاں پر ہر نمہ گناہ ہو گئے اللہ کا سچا کر ولی ہے اور اس کی بارگاہ میں ایک صحبت بھی آپ بیٹھ جائے ولی کی صحبت کے فائدے کیا ہوتے ہیں ان کی بارگاہ کا مقام کیا ہوتا ہے صحیح بحاری کے اندر کتاب التوحیر کے اندر امام بخاری صدیق hats کو لائے ہیں اور کتاب التوحیر میں گئے عشق نینہ آتے امام بخاری بتا رہے ہیں کہ ولی کی بارگاہ میں جانت تMo hesitation کے خلاف نہیں لوگ کہتے ہیں امام بخاری جو پہلے پر دولے گاؤں کہ جو حدیц ہمی میں بیمتا کرو تو کتاب التوحیر میں آرہے ہیں گویا بتا رہے ہیں جو ولیوں کو مانگا ولیوں کی تازید ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا شرک نہیں دینا یہ اینِ توحید ہے توحید کا تقاضہ ہے آقا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر حضرت عبدالعہ اپنے محصول سے روایت ہے اور اس کو دیگر محصول نے جو لکھا اس میں لفظ کا اور اضافہ کیا امام بخاری نے وہ لفظ نہیں لیا لیکن اس کو امام طورانی وغیرہ نہیں اور دیگر عائمارے جو لکھا اس میں اضافہ کیا کہتے ہیں کہ عبدالعہ اپنے محصول اے عبداللہ لکھ کاغس لے کلم لے اور لکھ گویا یہ جملے نبی کے بتا رہے ہیں کہ لکھ اسی لیے جو میں کچھ کہنے والا ہوں بڑی خاص بات ہے بڑی اہم بات ہے جو اہم بات ہو کس کو لکھایا جاتا ہے نا اور جو عام بات ہوں کہتے ہیں ہاں بھائی اس کو یاد رکھتے ہیں لیکن کوئی بہت اہم بات ہو کہتے ہیں ہاں بھائی لکھ کر رکھو کام آئیں گی لکھ کر رکھو تو لکھوانا گویا اہمیت بتانا ہوتی ہے تو آقا نے حضرت عبداللہ اپنے پاہ سے کہا آئے عبداللہ اس کو لکھ لے تو کن میں کہہ رہا ہوں حضرت عبداللہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں طلم اور دوان لے کے بیٹھ دے رہا ہوں پھر آقا بتانے لگی تو آپ نے کیا بتایا کہا سنو قوم میں بھائی اسرائیل میں ڈاکو تھا اس نے نیمینہ لوگوں کے قتل کرنی ہے کئی لوگوں کو لوٹا کئی لوگوں کا مال خڑپ کر دیا اور نیمینہ لوگوں کو قتل کیا جب نیمینہ لوگوں کو مار چکا تھے جن اس کے دل میں خیال آیا تلی زندگی گناہوں میں گزر آئی تو توبہ کر لینا چاہیے آخر یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کوئی زندگی سے گناہوں میں گزر گیا توبہ کر لینا چاہیے خیال آیا آپ جیسے پاپی دعو کہاں سے قبول لو کس ڈام�� Kaiسے قبول اس میں کوئی راستہ معلوم کرنا ش کر پاپی y bis 80 Где آپ کا کہا جاتا ہے تو ایک کلاقہ کلاقہ میرا مسئلہ و سوال یہ ہے کہ میں نے نو لوگ ایک کٹ لیتی ہے بہت اکیڑ آلے بریش ہو گیا کہ بڑے پاپ کی بتاؤ کیا نہیں توبہ کوبول ہو سکتی ہے کوئی ایسا راستہ ہے کہ توبہ کوبول ہو جائے اور آہی مصر سے پہل تک نے کہا نفرت سے غصر نے کہا ہوش کی دعویٰ اگر ان لوگوں کو ماننے کے بعد تجھے سوچتا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے گا جا کچھ جیسے پاپی کی کوئی بخشیش نہیں ہے ایسا جیسے توڑا غصے میں آیا تھا جب میری بخشیش ہی نہیں ہے اور جب مجھے جہنم میں جانا ہے تو تجھے کیوں چھوڑوں تلوار نکال گیا اس کو بھی قتل گیا پھر اپنے کام میں لگ گیا جاتا میں لگو نہیں پھر ایک دن خیال آیا کہ کسی سردر راہیت سے ملاقات ہو گئی کسی اور اچھے عالی کو لننا چاہیے کسی اور اچھے عالی کو لننا چاہیے میں اگر اس کی تشریح کر دوں تو قائلے جس سے ملا تھا وہ وہاں بھی مولانا تھا اب جو گھن رہا ہے تو سننی مولانا لگتا تو اب اتفاق سے سننی راہی مل گیا اس نے کہا بھائی سو لوگوں کا قاتل ہوں بخشیش کی کوئی امید ہے اس نے سب سے پیان کر دے گا کہا کہ غم نہ کر رب بڑا غفور و رحیم ہے بڑا قریب ہے اگر تو سمندر کے اچھاک کے برابر بھی گناہ لائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے اس کی رحمت کیا ہے تیرے گناہ کیا ہے مگر تو خطہ کار ہے تیری دعا جلدی قبول لائے ہوں گی میں تجھے شاکتر رستہ بتا کروں کہا بتا کیسے دعا کو بھولی کہا فلاہ پہاڑی ملے اللہ کا ولی ہے اس کی بارگاہ میں جا اس سے دعا کروالے اللہ کے ولی کی دعا رد نہیں کی جاتی اگر وہ تیری شفاعت کے لیے اگر وہ تیری توبہ کیلئے اپنے ہاتھ پر اٹھا لے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو بھر دیا جائے گا یہ بڑا خوش ہوا آتا فرماتے گھار آیا خوش نہ کیے کپڑے تفتیر کیے اتر لگایا اور اس کے بعد اس ولی کی ملاقات کے لئے نکلا سرکار کہتے ہیں ابھی چند قدم آگے بڑا ہی تھا کہ تھوکر لگی گیرہ اور روح کم دو اتقال ہو گیا ولی کی بارگا میں پہنچا جہنب کے فرشتے اس کی روح کو کھیچے گندے کپڑے میں لپٹنے لگے ابھی لے جائی رہے تھے کہ رحمت کے فرشتے بھی آتا ہیں کہا رکھو کیا کرتے ہوں کہا جہنب میں لے گا کہا نہیں ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم اس سے روح کو جنت پر لے جائیں کہا کیسے تم جنت پر لے جا سکتے ہو سو آدمیوں کا کہتی بہت بڑا پاپی کہا نہیں سو آدمیوں کا آلہ اچھے کہتی رہے لیکن ہمیں تو حکم ہے کہ ہم جنت پر لے جائیں انہوں نے کہا نہیں ہم تو اس کو جہنم میں لے جائے گی بہرد بڑی فرشتوں نے کہا چل اللہ کی بارگاہ میں آس کرے گا اے تو وہ دکار کیا حکم ہے تیرا کہاں اس کی روح کو رکھا جائے اللہ نے شاہ فرمایا کہ زمین کی حضوں کو نہ ہو اگر اس کا جسم ولی کی بارگاہ میں ولی کے گھر سے قریب ہے اس کو جنتم میں لے جاؤ اور اگر اس کا جسم ولی کے بارگاہ سے ولی کے گھر سے دور ہیں اور اپنے گھر سے بھی قریب ہیں پس کو جہنب میں ڈال دو اللہ کو بسنا مقصود تھا اور اب کی رحمت بہانا چاہتی ہے فرشتے نو جب پہمائش کی تو اللہ نے اس زمین کے خطے جو ولی اور اس کے درمیان میں تھا اس خطے زمین کو خطاب کیا اور کہا ہے زمین اپنی طرابوں کو کھیچ لے اپنے آپ کو سکڑا لے یہ میرے ولی کی بارگاہ میں توبہ کیلئے سے گیا رہا تھا یہ ادا مجھے پسند آگئی تاکہ اس کو بخشش کا ذریعہ مل جائے زمین نے اپنے آپ کو سکڑ لیا آقا کہتے ہیں ولی کی بارگاہ سے قریب ہو گیا اپنے گھر سے دور ہو گیا اس کو جلدت میں ڈال دیا یہ تو حدیث بخاری میں ہے نوائی کتاب التوحید میں نام بھی بتا رہا ہوں باپ کا جاؤ باپ میں دیکھ لو کتاب التوحید جیسے نمبر تین میں بخاری میں موجود ہے امام بخاری میں تو حدیث مکمل کر دی بات ختم ہو گئی تو امام بخاری حدیث نا کے دکھانا کیا چاہ رہے ہیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں تو امام بخاری یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ علیہ جب ولی اسرائیل کا اتنا بڑا پاپی ولی کی بارگاہ میں جانی کی نیت کرتا ہے تو بس دیا جاتا ہے تو مصطفیٰ کی امت کا کوئی گنہ گار بندہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو کیا وہ بخشہ نہیں جائے گا کیا اس کی مقفرت نہیں کی جائے گی تو بے شک مقفرت نہیں جائے گی یہ اولیاء اقرام عبادتوں پہ ناز کم کرنا چاہیے آدمی نے ولیوں پہ بھرو سے دادر کرنا چاہیے عبادت بھی تقبول ہوتی ہے جب دل میں محبت اولیاء ہو محبت امبیاء ہو اور اگر دل اس سے خالی ہے محبت نبی نہیں ہے محبت اولیاء نہیں ہے پھر کتنی سجدے کر لو ابلیس سے بڑھ کر تو کر بھی نہیں سکتے اس نے تو خوب سجدے کیے مگر محبت آدم علیہ السلام سے اس کا دل خالی ہے اگر عزت آدم سے محبت ہوتا یہ انجام اس کا نہیں ہوتا تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کی محبت میں مقتلہ رکھیں اور مدرگان دیل کا عدب و احرام کرنے کے انہیں توفیق اتا فرمائے میرے پرآن میں سوال جواب دی ہوتے ہیں گزشتہ بار میں جب یہاں تاجد اولیاء میں بڑا لمبا خطاب ہو گیا تھا موقع نہیں ملا اگر آپ لوگ چاہیں انٹرس لے تو آدمیٹا ایک پہل رہتے گا سوال اگر آپ کو مشیشن لے سکتے ہیں تعلق سے اپیرے کے تعلق سے مسائل کے تعلق سے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے تو سوال پوچھنے کے لئے مائک ہے ہم پر ماشاءاللہ مائک پر جا کے پوچھ سکتے ہیں اس کو نیچے لگ دیا جاتا ہے اور اگر ہی چاہے اگر کوئی شرم ہو تو کاغذ پر سوال اکر بیچنے تو کچھ پوچھ رہا ہو تو بلکل پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھیں بلکل پوچھیں مائک چالوں کرتا ہے اسلام علیہ وسلم حضرت آپ نے ذکر کیا حضرت بایرزید بستان بھی رضی اللہ تو بستان آپ نے پتا ہے آج کی دور میں آسٹریلیا جو رہے ہیں آفتے گا جا فرطا ہے بستان بور آفتے گا نہیں ہے چلنا فرطا ہے آپ نے بھی پتا ہے کہ ہاں چھے دن رات اور چھے مہیں چھے مہیں تو میری جانت کر پتا ہے آسٹریلیا میں بلک نہیں پڑتا ہے آسٹریلیا میں بلک نہیں پڑتا ہے آسٹریلیا میں بلک نہیں پڑتا ہے اسلام علیہ وسلم پڑتے ہیں انہوں نے تذکیر الولیا کتاب لیکھی دن رکھی ستام جانتی میں بات کر رہا ہوں گے آج میں یہ کوئی طرف پہلاتا ہوں جہاں اچھے میرے صورت نہیں نکلتا ہے مطلب گاشت کا کوئی شکتہ ہو اور اس تعلق سے ہمارے فکر کے یہاں یہ بھی ہے کہ دنیا میں ایچھے کچھ علاقے ہیں جہاں چھے چھے میرے صورت نہیں نکلتا ہے وہاں نماز کے بارے اس پرکاتی بہنسوں کو بایسے ہوئے ہمارے ہیں جو ہے ہمارے ایمہ نے اس پر قیاس پیش کی ہے اچھے میرے صورت نہیں نکلتا اچھے میرے برباری ہوتی ہے وہاں انداز سے نماز پڑے اگرچہ وقت میں نماز نہ بھی پڑے تو نماز پڑا ہو جاتی ہے یہ چیزیں جو ہے یہ اپنی جگہ پر فیکٹ ہے اللہ علیہ وسلم اور کسی لوگ کوئی پوچھنا بھائی اور کچھلی بار کو اپنے سوال آئیتے ہیں کہ بولنا پڑھتے ہیں کہ اس کے جوابات بات میں کبھی دیے جائیں خیر یہ ایک سوال آیا ہے عبدالراد کاسمی کسی نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالا ہے میرے تعلق سے بہرحال اس کا جواب انشاءاللہ دے دیا جائیں گا اس کا ابھی کچھ جواب دے بھی گئے ہمارے طرف سوال میں سے ابھی اس کا یہاں موقع نہیں ہے کیونکہ آج کی میفیر میں میں نہیں جانا کہ ان محسوغر نہیں کرنا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ میں نے ان کا نام ذکر بھی نہیں کیا اشاروں میں اتنو باتیں ان کی طرف تنس کرتی ہے تو ابھی کیا بزرگوں کی محفیل ہے اب شوشل میڈیا کا معاملہ ہے میڈیا کے معاملے میں میڈیا سے ہی نہیں پڑھتا اس کا جواب میں نے دیا ایک کو جگہ اور اس کا بھرپور ابھی پرفیکٹ جواب جو ہے وہ ابھی دو چاپ دن میں آنے والے رہتے انشاءاللہ واللہ رسول اللہ اور کچھ پوچھنا کسی کو پوچھنا بھی ہے جب آدھت ڈالی ہے اس کی آدھت ڈالی ہے آدھت ڈالی ہے آدھتры آدھت 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 اپنی تقریر کے دورانے بات کہتی کہ اہلِ سنت و جماعت میں جتنے بھی ماراسین ہیں جتنی بھی رسنیں ہوتی ہیں دوروں کی مداروں کے سب کا جواب حدیث میں موجود ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے مطلب حدیث کی جتنی موقع پر کتابیں سب میں روایت موجود ہیں بخاری سے لے کر ابن ماجعہ نسائی وغیرہ سب آخری کتابوں سے اور کسی بھی مام نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا سب کے نبی سے مطلب حدیث ہے حدیث پاک یہ ہے کہ آقا مدینے میں قبولتان سے گزرے تو دو قبروں کے پاس تشریف رہا ہے اور فرمایا جانتے ہو ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ معمولی گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے صاحب نے ارس کیا اللہ کے نبی کس چیز کس بنیاد پر کس چیز کی وجہ سے ان کے عذاب ہو رہا ہے آقا نے فرمایا ان میں سے ایک وہ تھا جو غیبت کرتا تھا لوگوں کی اور دوسرا ہوتا ہے جو پیشاب کے چھیتوں سے نہیں بچھتا تھا کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تھا پیشاب کیوں کہ وہ دھیلا یا پانی دستمال نہیں کرتا تھا پیشاب کے چیزیں جس ہم پہ آتے ہیں اس گناہ کی بنیاد پر اس پر عذاب ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ چو غیبت کرتا تھا کہہ نے دیکھے رسول اللہ کا اس حدیث میں ان میں غیب بھی آگیا کہ حضور کو قبر کا عذاب بھی نظر آ رہا ہے کس بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے وہ بھی آقا پر عذاب نے حکم دیا کہ درک کی ایک شاک لاؤ صاحبہ نے درک کی شاک کو توڑا تر شاک کو اس کو دو حصوں میں آپ نے چیرا ایک قبر پر ایک شاک رکھی گا اس کی قبر پر دوسری شاک رکھی اور برمایا جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب کے کمیوں ہیں اس حدیث سے برما نے نکالا جو تر چیزیں ہوتی ہے جو درک کی جن سے وہ وہ اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے جب تک سوپ نہ جائے جب تک تارا ہے ذکر کرتی ہے تو ویلی کی قبر پر اگر تر شاکے آگے ڈالی جائے تو ذکر اللہ سے اولیہ اقراب کو انس ہوتا ہے ان کو محبت ہوتی ہے ذکر اللہ سے ان کے درجات بلد ہوتے ہیں اور گناہ گار کی قبر پر ڈال جائے تو ان کے عذاب میں کمیوں کی ہے سوار یہ پیدا ہوتا ہے یہ حضور نے شاک ڈالی تھی آگ گلاب کے پھول ٹوڑا لیا تو دیکھیں یہاں اثر میں شاک کا معاملہ نہیں ہے تر کا معاملہ ہے گلاب کے پھول موسکرے ڈالے گئے یہ دو حدیثوں سے ہمارے ارمان اس کو لیا پہلی حدیث تو یہ ہے کہ آتا فرماتے ہیں کہ جانتے ہو توفوں میں سب سے بہتیل توفہ کیا ہے نہ دینے والے پر بار نہ لینے والے پر بار تو پہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی دینے والے پر بار ہو جاتا ہے اور کبھی لینے والے پر بار ہوتا ہے اب کسی کے سسن جی بہت پیسے والے دینے والے پر بار نہیں تھا لینے والے پر بار ہو جاتا ہے اور کبھی یہ آنے ہو گیا کہ لینے والے کا بہت بہت بڑا سسن جی بشاہر ہے تو کچھ دیا ہی تو لینے والے کو تو بار نہیں ہی چھتا بڑی یہ گھر کی دینے والے پر بار کے بشاہر حیثیت نہیں لگتا تو توفہ کبھی ایسے ہوتا ہے لیکن آقا کہتے ہیں میں وہ توفہ نہ بتاؤ نہ دینے والے پر بار اور نہ لینے والے پر بار صاحب نے کہا ایرساللہ ضرور بتائیں فرمایا وہ پھول ہے تو پھول کو تمام توفوں میں سب سے بہتی توفہ کا اب پھول میں غلاب کا پھول کا کیا معاملہ ہے شاہد اللہ مدارجی نغمت میں اور امام جلازم سوٹی الخزاسر قبرہ میں حدیث نکل کرتے ہیں کہ آقا جب شبہ محران سے تشریف لائے تو آپ کے جسم میں اثر سے پسینے کے کترات کب کی اور جب وہ زمین پر گرے تو اس پسینے سے اللہ تعالیٰ نے غلاب کو پیدا کرتے ہیں اور آلہ حضرت نے کیوں کہا کہ انہی کی بو مائے سمن ہے انہی کا چرچہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن نہک رہے ہیں انہی کی رندر غلاب انہیں تو غلاب آتا کے پسینے سے پیدا ہوئے تو اب حضور کے پسینے سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے اور پھول سب سے بہترین توفہ تو ہم آقا کے پسینہ یہ برکت آگئی اور بہترین توفہ پھول ہو گیا تو وہ بہترین توفہ ولی کی بارگا میں پیش کر دیتے ہیں اور پھر تر ہونے کی بنیاد پر وہ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی بنیاد پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تذبی بیان ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس بنیاد پر غلاب کے پھول ہم ڈھانتے ہیں اب جن کی کشمت میں اللہ نے عذاب لکھی دیا ہے تو اس کی قوم سے اسطل بھی کر دیا ہے کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے عذاب پر کم ہی ہو اتنا بڑا گستان مرا ہی ہے کہاں پھول ڈالتے تو اور عذاب کم رہا ہے اس پر اور عذاب ہونا چاہیے ہیں تو غیر ہل یہ حدیثوں سے ہمارے بھول کا جو ہے وہ برکتیں ہی ہے اور دلیل ہی ہے اللہ وآلہم سو مہرسول وآلہم ایک سوال ہے کہ بزرگ بکشش کرتے ہیں اور تو تو مدارات پر جانے سے ان کی بکشش ہو جائے گی تو ان کی حد کیا ہوگی دیکھیں بزرگانے دین بکشش کرتے یہ ایک اپنی جگہ پر مختلف کا بات ہے نماز یہ بتائیے بکشش کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے ہے نا مگر عورتوں کو جماعت کی حاضری کی اجازت دی جائیں گی بولیے نہیں دی جائیں گی وہ گھر پہ پڑے نماز تو بکشش ہے ہمارا ولیوں کے بارے میں یہ بھی ایک عقیدہ تاثر ہے کہ کسی ولی کو کہیں سے بھی یاد کیا جائیں وہ ولیے اپنے یاد کرنے آلے کو جانتا بھی اور دیکھتا بھی عورتوں کو مدار پر جانے کی اجازت نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے فتنے کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کی حضیث ہے حضور نے منع کر دیا جس چیز سے آقا منع کر دے کوئی بھی وقت کا مولوی اس کی اجازت نہیں دیتا سلالہ نے ماجہ کی حضیث ہے آقا نے فرمایا اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مداروں اور قبروں کی دیارت ہو جائیں فرقات میں لعنت میری تو تو کہہ رہے لان اللہ اللہ کی لعنت ہو قبروں کی دیارت کرنے والی اوپر تو آقا میرے لعنت ہو اور آقا میرے سواب ملیں گا تو آپ کی چلیں گی یہ نبی کی چلیں گی اس کی چلیں گی اعلیٰ حضرت فاضلہ بریوی میں اس پر ایک کوئی کتاب لکھ دی کتاب کا نام ہے جمالالنور لنہی ان نسائی زیارت القبول جس کا درجمہ اور نور کے جملے عورتوں کو قبروں کی دیارت سے رکھنے کے لئے اس میں اعلیٰ حضرت امام قاضی آیاد جو بہت بڑے امام گذرے ہیں امام ابو حنیمہ کے شازیدوں میں ان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ قاضی آیاد سے پوچھا کہ قبر پر عورتوں کا جانا کیسا ہے جب امتازی آیاد نے فرمایا یہ نہ پوچھو قبر پر جانا کیسا ہے بلکہ یہ پوچھو کہ جب جاتی ہے تو کتنی لانتیں پڑھتی ہیں شایاتین اس کو گھیل لیتے ہیں صاحب مزار پر لانت بھیجتا جب گھر لوٹ کر آتی ہے تو لانتوں سے ساتھ ہوتی ہے صرف رسول اللہ کی قبر مبارک کے علاوہ کسی بھی قبر کی جانت لی ہے سرکار کی قبر کی عورت زیارت کر سکتی ہے اس کی وجہ دو ہے تیلی وجہ کہ حضور پری امت میں مثل باپ کے ہے حضور پری امت میں مثل باپ کے ہے حضور کے امت کی ہر عورت حضور کی بچی کی طرح ہے بیٹی کی طرح ہے اور دوسرا رسول اللہ نے خود اس کا حکم دیا ہے ایک منزار قبری اس نے میری قبل کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوتی ہے تو شفاعت واجب ہوتی ہے اس دنیا پر عورتوں کو اجازت نہیں جائیں گے اور وہ بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ وہاں بڑے سے بڑا پاپی بھی کسی عورت کو دیکھے تو تھوڑا سا لحاظ رکھتا ہے اس کا دن کافتا ہے لیکن عام علیوں کی بارگاہ میں کیونکہ کہ وہ کیفیت نہیں ہوتی بڑنگاہیاں بھی ہو جاتی ہیں گناہ کا سبب بڑتا ہے اس لئے منع کیا گیا تو اب کوئی عورت اگر اپنے گھر میں رہے اور کسی بھی مدرک کا تصاور کریں ان کے لئے اسالے سواب کریں فاتحہ کریں یاد کریں تو یہ سواب بھی اس کے بخشش اور نجات کے لئے بنتا ہے یہ اس سے بھی اس کی بخشش ہو جائے گی یہاں تک کہ صحیح حدیثوں میں آئے امام نفی رحمت اللہ علیہ نے الاسکار کی کتاب حدیث کو اس کے اندر لکھا کہ اللہ کے اولیاء تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کہیں سے بھی پکارو آقا فرماتے ہیں میرے امت میں اللہ نے ایسے ولیوں کو بھی بھیجا کہ تم کہیں بھی رہو اور ان کو مدد کے لئے پکارو وہ تمہاری آوازوں کو سنسر مدد کرتے ہیں اور سرکار عزوز آزم تو کن یہاں تک فرماتے ہیں باہجات الاسرار کے اندر فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں میرا مرید اگر مشرق میں مجھے مدد کے لئے پکارو تو میں اس کی مدد کروں تو ولیوں کے لئے حدیم یہ ہمارے لئے وہ دور ہے یہ نزدیک ہے ولیوں کے لئے سم یقصہ ان کے لئے دور ہم نزدیک نہیں ہیں اب تاج الولیاء کا تو قول ہے نا شہی شاہِ ہفتِ اقلیم کیا مطلب ہوتا ہے بھئی ہفت کے معنی ہوتے ہیں سات اقلیم آسمان شہی شاہِ سات آسمانوں کا شہی شاہ تو ان کی رسائی عام بات ہے اور بزرگوں کا عالم یہ ہوتا ہے باہو فریض سے ان کے مرید نے پوچھا ان کلام علیت خواجہ فقر الدین کا حضور ولایت کے کتنے درجے فرمایا ولایت کے سو درجے اور تو دیکھتا ہے کہ ایک ولی عرش آزم پر گیا نماز پڑھا یہ ولایت کا پہلا درجہ ہے تو عرش پہ جانا آنا آئیے ولیوں کے لئے آن بات ہوتی ہے شاہِ آلہ حضر فادر بریم ملفون کے لکھتے ہیں حضرت باوتی زکریہ ملتانی ان کا حضرت شاہ مطین نشمرنی کا قول نقل کیا وہ فرماد ہے وہ اللہ کا ولی ہی نہیں جو اٹھارہ آزار آلم کو اپنے ناکن میں نہ دیکھتے ہیں تب ولی ایک اٹھارہ آزار آلم کو ناکن میں دیکھ رہا ہے آپ کے گھر میں ہماری ماں بہنے بیٹھی اور کسی پریشانی میں وہ یاد کر رہی ہے کہ حضور یہ پریشانی ضرور کر رہا تو اس کو نہیں دیکھیں گا تو اس کے لئے جانا ہی شرپ نہیں ہے اور تو کوئی اجازت نہیں ہے در میں بیٹھ کے وہ دعا کریں ہاں جاتے طلب کریں اور ولی کی بارگاہ سے افضل تو نماز ہے نماز ایک منٹ ایک منٹ آپ کے پیج پر پروگرام ہلو حضرت آپ کے پیج پر پروگرام لائیو چل رہا ہے اس پر ایک سوال آیا ہے مسود احمد صاحب کا یا محمد کہنے کا کیا مقصد ہے جبکہ اس کا مطلب ہوتا ہے اے میں آپ پہنے پہلے پہلے پاکستان کا ہے آپ نے پاکستان سے چاہیے میں پاکستان سے چاہیے دیکھیں میں نے نیٹ پہ رہا ہی پہر ہی پہنا ہے یہاں محمد کہنے کا کیا مطلب ہے یہاں محمد کیا مہینے یہاں محمد لکے کہ صحیح یہ لقوی ترجمہ یا کے آئے ہوتے ہیں لیکن عربی آرکت میں تھوڑا سا جانتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے یہاں ہوتے لیتا ہے استعانت کے لئے استعمال ہوتا ہے استعانت ہے کہ مدد کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یا محمد کے معنی اے محمد نہیں ہوتے ہیں ہاں پر عربی زبان میں اس سے مراد یہ لی جاتی ہے اے محمد ہماری مدد کی ہے مدد کے معنی میں یہ آتا ہے اے یا مخاطب کے معنی میں نہیں ہے دریف کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے عدب المفرد امام بخاری عدب المفرد میں امام ابن نویل سے یہ حدیث لاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں ان سے نواع کیا انہیں حضرت عبدالعہ بن عمر کا پیر سن ہو گیا سنونا سمجھتا ہے آپ کو سوئی بھی حضر چھوڑا ہے تو اس میں اثر نہیں ہوں گا چلے پھر میں سے معذور ہو گیا خوب علاج کی عبدالعہ بن عمر میں اور عبدالعہ بن عمر کون ہے صاحبی حضرت عمر کے سابدہ دے فاروق عظم کے سابدہ دیا اور رسول اللہ کے جلیل کرتے سابدہ تو پیر سن ہو گیا تو ان کے بعد ایک صاحبی ہے اور کہا کہ اس کو یاد کیجئے اس کو آپ پکاریے اس پیر کا علاج یہ ہے کہ اس کو پکاریے جس سے آپ سکتہ دارا محبت کرتے ہیں عبدالعہ بن عمر نے وہیں سے رضا کی جو حضور کے مثال کی بات کی بات ہے وہاں سے رضا کیا کی یا محمدہ یا محمدہ راوی عزیز کہتے ہیں کہ ان کا پیر ایسے ٹھیک ہوا جیسے کبھی خرابی ہے یا محمد اسے ہاں مراد شاہ ہے اے محمد میری ملکی ابن قصیب ان کو غیر مقلبی بھی بہت مانتے ہیں ان کی کتاب مشہور کتاب ہے البدائیہ بن نہایہ کا اٹھارہ جندوں میں آتی ہے یہ پاس موجود ہے الحمدللہ البدائیہ کے طرح لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ ابو بکر صدیق کے دمانے میں صحابہ اکرام کا یہ دفتور بن گیا تھا یہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی اور کسی پریشانیوں میں ہوتے تو پکارتے ہیں یا محمدہ یا محمدہ اے محمد ہماری مدد کی ہوئے اس کے بہت سارے دلائل ہیں اگر میں دیان کروں تو بہت وقت ہو جائے گا امام واضدی سنجھے امام واضدی تعبی ہے جلیل و قدر ان کی ایک کتاب ہے فتو الشام فتو الشام میں کہتے ہیں کہ فاروق آدم کے زمانے میں ایک فور بھیجی گئی ہے حلب کے قریم حلب ایک علاقہ ہے اور مدینے سے کافی دور ہے اب محضت فاروق آدم کا زمانہ تو ضائع صفات رسول اللہ کے مثال کچھ عرصہ گزر چکا ہے تقریباً پانچھے سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس کے سپس علاقہ ہوتے ہیں خالید عبد و مدید رضی اللہ عنہ ایک موقع ایسا ہے کہ تقریباً سو صحابہ اناچ وغیرہ کی تلاش میں کھانی پینی کی چیزوں کی تلاش میں گاؤ کی طرف بڑھے تو تقریباً گیارہ سو عیسائیوں نے ان سو صحابہ کو گھیر دیا اب طالب کتنے گنا ہے؟ دس گنا ہے اور گھیر میں لگے تو صحابہ اکرام نے دیکھا تو یہ جو صحابہ کی فوج تھی سو آدمیوں کا جو لشکہ تھا اس کے صفحہ سالاتے حضرت شرجل بلحوسنا یہ بھی صحابی کے جلی لکھا ہے تو شرجل بلحوسنا نے دیکھا کہ ہم سو آدمی گیارہ سو سے نہیں لڑپائیں گے اور ہمارے موت بہتا یقینی ہے اب جنگ چل گئی ہے اسی جنگ میں لڑتے تھے اور آواز لگاتے تھے حضور کے مدینے کی طرح رکھ کرتے مدینے کی طرح رکھ کرتے کیا پکارتے ہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ کی رحمت نازل ہو اے اللہ کی رحمت نازل ہو اے اللہ کی رحمت نازل ہو مدد کیجئے اپنی امت کی مدد کیجئے اپنی امت کی مدد کیجئے اپنی امت کی ہزاروں میں دوسرے پکارتے ہیں حرامی عدیس کہتے ہیں کہ انہوں نے پکارنا شروع کیا اور یہ سو لوگوں نے جارہ سو پر پکے پڑھ گئے یہ طاقت و خواہ دارسل ہو گئی امام نمیر حمد اللہ نے عذکار میں اور غیر مکلیدوں کے بہت بڑے علامہ ہیں غیر مکلیدوں کے جن کا نام ہے ابن تحمی عبدالحلیب ابن تحمی کی کتاب ہے جس کا نام ہے الکلم ابن تحمی نے بھی یہ روایت لکھی ہے اور وہ یہ ہے جو اللہ تعبی فرماتے ہیں اگر کوئی جنگل میں بھوم ہو جائے کوئی جنگل میں راستہ وٹک جا رہا ہے اگر راستہ نہیں مل رہا پریشان ہو گیا یا کسی کی سواری یا اون اس کو چھوڑ کر بھاگ جائے اب جنگل میں آپ کو سواری کیسے ڈون ہو گیا تو آقا فرماتے حدیث سے سرکار فرماتے ہیں جنگل میں یہ پکارے ایونی یا عباد اللہ ایونی یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو آقا کہتا ہے اللہ کے کچھ ایسے بند ہیں جن کو تم نہ ہی لیکھتے وہ تمہیں لیکھتے وہ تمہاری ضرور مدد کرتا ہے تو یہ پکارنا مدد کیلئے یہاں بھی دیکھو یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں یہاں جو ہے غرف اور پھر بدا استعالت کے لئے آتا ہے ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں مدد مدد کرے واسطے پکارنے کے لیے یہ جائز ہے یا محمدہ کہنا اور اگر یہ ناجائز کیسی کے نظر دیکھ تو بس کو چاہیے کہ سب سے پہلے صحابہ پر حکم لگا ہے یہ انہیں تیمیہ پر حکم لگا ہے انہیں قصیر پر حکم لگا ہے امام بخاری پر حکم لگا ہے جنہوں نے عزب الوپرہ کی حدیثیں نقل کی بلکہ امام بخاری تو بعد یہ قیم کیا اور بعد یہ کیا ہے کہ وہ شخص جس کا پہل سن ہو جائے وہ کیا کرے باقتنام یہ رکھتا ہے گویا بتا رہے کہ اللہ محمدہ پکارے لیے اس کا علا دے ایک سوال ہو رہا ہے کیا تاجیل اولیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی خلفہ تھے کیا تھے خلفہ خلفہ تاجیل اولیہ کے کچھ خلفہ ہوئے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جی اصل میں کہ سرکار تاجیل اولیہ کو خرافت اویسیہ ہے اور یہ خرافت اویسیہ کیا ہوتی ہے کہ چند وزرگ ہیں تاریخ میں اگر آپ دیکھوں گے تو بہت کم وزرگ ہیں جو ملیوں پہ گینے گئے جا سکتے ہیں جن کو یہ خلافت ملی ہے یہ بہت مقصود اور خاص وزرگ آنے دین ہیں جن کو یہ خلافتیں ملی ہیں خلافت اویسیہ بلتے ہیں اس میں برائے رات رسول اللہ خل خلافت اپر بڑی بیج میں کوئی کڑی نہیں ہوتی تو اس کو خلافت اویسیہ اس کا نام صوفیہ نے اس لئے رکھ دیا کیونکہ حضرت اویس سے کرنی جو تھے ان کو رسول اللہ سے ڈائر خلافت ملی تھی روحانی خلافت حضرت اویس سے کبھی بلات آتی لیکن آ کر اپنا جببہ دے کر صحابہ کے ذریعے جببہ بھی جو آیا خلافت آتی تو ایسے چند وزرگ ہیں تو یہ سلسلے میں کیا ہوتا بہت ضابطہ مرید نہیں کیا جاتا خلافت چلتی ہے خلافت منتقل ہوتی ہے جیسے تاجی اولیاء نے چند لوگوں کو خلافت دی جس میں حضرت یوسف شاہ تاجی ہے حضرت مولانا عبدالقریم ہے حضرت سالوان شاہ تاجی ہے لیکن یہ مستقل اس میں عام مرید نہیں کیا جاتا یہ کسی کو خلیفہ بنا سکتے اس میں خلافت روحانی چلتی ہے سینہ بہ سینہ سینہ لیکن عام لوگوں کو مرید نہیں کیا جاتا تو آج کل بہت سارے جو نکل گئے کبھی تاجی لگاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ زہری خلافت ہے ہی نہیں نام لگانے تو کوئی نہیں ہوتا اب بہت سارے کیسے ہمارے میں نے سمجھ کہ کئی لوگوں نے پوچھا بہی آگے تاجی کی لگاتے ہیں بہی ہمارے پیر صاحب تاجی لہو دیا تاجی لگتی بابا کو تو تُنے دیکھا بھی نہیں تُو کم مرید ہوگا نہیں بہی آپ نے تو پیر صاحب تاجی لہو دیا میں نے کہا وہاں کیوں گاڑی رٹکایا میرے پیر میں رسول اللہ اگر ظاہری پیر کی جواب آپ کو ضربت ہی نہیں ہے تُو پھر تاجی لگتا گیا تُو نے سیدھا رسول اللہ سے ہو جانا گئی پیر کے لئے شرط یہ ہے کہ ظاہری حیات کے ساتھ پیر موجود ہے غوث پاک کو کیا ضربت ہی حضرت عبداللہ بن سعید مبارک سے مرید ہوگی خاجہ غرید نواز سے بڑے آمدنوں ہیں غرید نواز نے خاجہ عثمان حاضنی سے بیعت و خلافت کی لی رسول اللہ سے دیتے نا وہ بھی ڈائریا ہے تو وہ نہیں دے سکتے رہے آپ نے ڈائریا کے لئے بھی بہت آجتے ہیں تو یہ روحانی خلافت ہے روسی میں جیسے سلسلہ مداریہ جو چلتا ہے اس میں بھی روحانی خلافتیں چلتے ہیں لیکن آج کل لوگ اس میں بھی مرید کرنے لگے ہیں تو بہرحال تاجی لولیہ نے جو خلافت دیا وہ سلسلہ اویسیہ کی دیا ہے جس میں عام طور پر اسے مرید نہیں کیا جاتے سے روحانی خلافت تھیلہ بہتیلہ منتقل ہوتی ہے واللہ والے مجھے مہین 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 حضرت یہ رابسیت اور شیعات جو ہے اس کی شروعات کا محصول ہے رابدیت اور شیعات اصل میں دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن عام طور پر شیعات اور کوئی رابدی بول دیتے ہیں ہم لوگ ہمارے علمہ بھی بول دیتے ہیں لیکن تحقیقی طور پر نکھا جاتے دونوں الگ اس کی شروعات عبدالعہ نے سوا سے ہوئی حضرت عثمانہ گنی کے زمانے میں ایک شخص زدرائے جس کا نام تھا عبدالعہ نے سوا کی جہودی کھا اس کو یہودیوں نے واقعہ نہ بھیجا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی خرقے پہلا کرو انتشار پہلا کرو عبدالعہ نے سوا نے عثمانہ گنی کے زمانے میں حضرت عثمانہ گنی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ظاہیر طور پر مقصد کو ایمان ایمان لارانی سے ایک فترہ ورکا اس نے حضرت عثمانہ گنی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا مسلمان ہوا عبداللہ نام رکھا اپنا اور اس کے بعد پھر کوفہ آبا آئے اور کوفہ آنے کے بعد ماد اللہ اس نے حضرت عثمان ابو بکر رحمہ کے خلاف باتیں بیان کرنی شروع کر دی اور پھر کہنے لگا کہ خلافت جو تا سب سے پہلا اسے جو کی تا لوگوں میں کہلائے ہوئے تھا کہ خلافت حضرت علی کا حق کا ابو بکر نے اس کو چھیل دیا پھر عمر نے چھیلا پھر عثمانہ گھری نے چھیل دیا اور پھر اس نے کچھ ایسی جباب پیدا کیے جس کو نسیری کہا جاتا ہے یہ تاریخ کا پہلا فرقہ ہے اور علی کی فضیلت میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کرتا اور حضرت علی کی فضیلت میں اس کی باتیں بیان کرتا اور دوسرے خلفہ کی برائیہ بیان کرتا اتنے یہاں تک اقیدہ گڑا مازاللہ نعوز باللہ منزالی استغفراللہ نقل کو فرقو فرنباشر اس نے کہا کہ اصل جبریل سے وہی آنے میں خطا ہو گئی نبی تو علی سے پہلی وہی آئی تو جبریل کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور جبریل سے غلطی ہوئی کہ وہ محمد کو علی سمجھ بیٹھ گیا اور وہی پہنچا جی اب جو وہی پہنچا جی بات میں غلطی ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ جبریل تُس سکتی بڑی غلطی ہو گئی نبوت تو علی کے لیے انہیں محمد کو چھو دیتی کہا پر و دلار میں محمد کو علی سمجھ بیٹھ گیا اللہ نے کہا چلو اب ہو گیا تو اپنے بھاؤ یہی نبی رہے گا تو مات اللہ اس نے یہاں تک کہا شیعہ کی بات کتابوں میں موجود ہے اس نے یہاں تک کہا کہ کیونکہ محمد وحی دے گئے کہ لائک نہیں تھے اور اس نے طاقتور نہیں تھے علی کے بھاب دوری کی طاقت تھی محمد وحی کا جب بوجھ آتا تو بوجھ نہیں برداشت کر پاتے تھے آجی وحی دیتے اس کے بعد آپ کو پاکانی حاجت آیا اور کہتے تھے میں تو جا رہا ہوں پاکانی علی باقی بھئی تم لے محمد اللہ اور اس کے رد پہ علیہ جب نے کوئی کتاب بھی لیکھی ہے اس کے بعد اس نے پھر ایک افیدہ یہ پھیلایا وہ کوپا میں پھیلا رہا ہے اس وقت علیہ مدیدے میں تھے چونکہ وہاں کے حالات ٹھیک سے پتا نہیں تھے اس وقت پھیلا تھے پھیلا تھے تو یہ طرح افیدہ کہے دیا کہا کہ علی خدا اور اللہ اپنی کبریائی پر اپنی ربویت اور رویت پر پردے ڈال کر زمین پر علی بھی شکل گیا اور جو حضرت علی پھر کوپا پہنچے تو وہاں یہ تماشا دیکھا کہ ماں کہنا ایسا فرقہ ہے جو علی کو خدا پہ رہا ہے اور حضرت علی جب کوپا پہنچے اسے یہ پہنچے سارے اور سجدہ جد شروع کر دیا انہوں نے کہا مردود ہو یہ کیا کرتے تو شرک ہے کوپ رہے اور انہوں نے کہا علی آپی ہو جانے تو پتہ چلا یہ افضلہ اپنی صحبت ہی کا رفتہ نہیں ہے کیونکہ فرقہ کا نام فرقہ نسیوی آیا ہے فرقہ نسیوی حضرت علی نے کئی ہزاروں کو اس پہ زندہ جلا دیا اب ایک تعدہ کو زندہ جلایا دوسرے بچے پہتے ہیں ان سے کہا کہا اگر تم توبہ کرو تو تم کو چھوڑ دو تم اپنے ساتھیوں انجام دیکھ چکے انہوں نے مجھے خدا کام میرے ان کو جلا دیا کیونکہ یہ مرتضہ ہوگئی اب مرتض کی زدہ موت ہے تو جو بچ گئے وہ کہتے ہیں علی تم نے ان کو جلایا تو ہمارا آخر مختہ ہو گیا ماظر اور انہوں نے وجہ کیا بیان کی کہا علی اگر تم خدا نہ ہوتے تو عذاب آپ کا کیوں دیتے ہیں جہنب میں جلا تھا یہ تو خدا کا ہی عذاب ہے یہ کام تو انہوں نے کر کے بتا دیں کہ تو مولا اگلال نے پھر عبداللہ ابن عباس کے علی سے بہت موقع کے دعوے کرتے تھے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور جب جنگ کا موقع آتا وہ یہ حضی حسین پہنچ گئے تو ابن زیاد سے سعودے کر لیے ریشو ایلی اور خود امام حسین کو سعید کر دیا تو ان کا حضرت امام رضا علی جو امام جعفر صادق کے صاحب جادے وہ وہاں تک نام شیعہ چلتا رہا پھر حضرت رضی اللہ تعالی میں جو تھے امام ہے اہل بیت خلافت کے لائے جائے اور اے جب میدان جن میں جن چھڑی تو یہ حضرت امام موسیٰ علی رضا کو چھوڑ کر رہا 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 کیا رہا چھوڑ کر وہاں شیعہ رہا رہا اصل میں شیعہ ہی حقیدہ وہ ہی ہے اور آج یہ امام کی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن اخیل اتنے کھٹی آئے کچھ ہیں ان کی بہت ساری کتابیں میرے پاس ہیں پڑھتا ان کی کتابیں اصول تافی ان کی کتاب بڑھی آ اس میں لکھتے ہیں قرآن ہی ڈھوڑی گیٹ ہے تو ارینہ قرآن کا امام شیعہ کا ابو بسیر اور وہ کہتے ہیں بہت بڑا امام تھا ابو بسیر بس آپ کو اصول کافیر قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب امام سے میجیل بلا تھا حضرت کہتا ہے کہ ماذا اللہ ہم تو مانی نہیں سکتے کہ امام جعفر نے نہیں ہم نہیں مانی ہمارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے احتومت سے پاک ہے امام جعفر کے بارے میں آخر لکھا گیا کہ قرآن میں جو آیت ہے اہدین السراط المستقیم وہ آیت اسی نہیں کیسی یوں نہیں تھی ابھی قرآن میں آیت تیسی ہے یوں ہے کیا ہے وہ آیت قریمہ یہ ہے ترجمہ یہ ہے کہ ابو بکر نے اس کو بدل دیا قرآن میں ایسی جو میں پڑھ رہا کہی تھی اس نے کافی بتاتی ہوں ایسی تھی اور جو کچھ ہم نے علی پر ناظر کیا اگر علی کی دار میں تمہیں شک ہو علی کی ایسی ایک 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 باقی آیا دکھا ہے تو میں نے کئی رابیوں سے کیا تھا وہ تو حصول کافی مل گیا نا تو یہ بہت 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 ان کے حقیدے ہیں ماذا اللہ سب سے عقیدت تو یہ ہے کہ رسول کے اتقال کے بعد سب چھے صحابہ تھے جو ایمان پر باقی سارے صحابہ کافی دو رہے ہیں سب ایمان سے پیل اور ابو وقر اور اگر وہ روایتیں میں سنا ہوں تو آپ سن نہیں سکیں گے اب میں بتانی سکھوں گا تو رات گزر جائیں گی اللہ تعالیٰ ان کے خطروں سے ہمیں محفوظ رکھے اگر کوئی عورت کہے کہ میں اپنے کام کے آگے کسی چیز کو نہیں مانتی یا تک کہ اسلام کو نہیں مانتی یہ تو کفر ہے اسلام کو نہیں ماننا مطلب کفر ہے اسلام کیا ہے میں اپنے کام کیا کسی کو نہیں مانتی اسلام کو بھی نہیں مانتی جب اسلام کو نہیں مانتی تو بچائی چاہ رہے تو اگر اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے تو ایسی عورت کو توبہ کرنی چاہیئے شادی ہے تو شعور پرلاسی میں کہ اپنی بیوی پر توبہ کروا اپنی بیوی سے کلمہ پڑھائے دورا اللہ وادم سمجھ مرسول اترے کیوں لگاتے ہوں سوال ہے فہیتہ والے کو اٹھے کے ہیں بیان آل اترے لگانا سنت ہے آقا کی اور حضور فرماتے مجھے تمہاری دنیا میں سے چار چیزوں سے بڑی محبت ہے دنیا کی باقی چیزوں سے مجھے محبت بھی لیکن چار چیزیں دنیا کی تمہاری جس سے مجھے بہت محبت ہے ایک تکیہ تکیہ جسے تکیہ محبت ہے تکیہ اس سکون اور آرام ملتا دوسرا حضور فرماتے دودھ اور دودھ جو ہوتا ہے وہ تاکر ہوتا ہے حضور فرماتے اس میں بے شمار لا علاج بیماریوں کا عراج دودھ میں اس لئے کہ گائے کا دودھ حدیث میں آیا یاکوب قلیوبی رحمت اللہ حضور گدرے ہیں ان کی کتاب نواز قلیوبی اس میں حدیث دیکھی کہ حضور کہتے گائے کا دودھ اپنے اوپر لازم کر دو کہ یہ ہر جگہ کی گھات چلتی ہے اور اس کے دودھ میں شفا رکھی اللہ 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 بیمانیوں کا الاد دودھ فرمایا دودھ مجھے پسند اتنا فرماتے عورت عورت کیوں پسند اس لئے کہ عورت سے نسل رڑھتی عورت نہ ہوتی دنیا بڑھتی ہے نہیں اور تیسرا چوتھا فرماتے ہیں خوشبو تو حضور کو خوشبو پسند خوشبو لگاتے تھے اور حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ مغرب کے وقت ہماری عورتیں وستاری کرتی ان کو نہیں معلوم یہ چیز ہے لیکن میں بتا رہتا ہوں تاکہ کس نیت سے کرے گی سواب مغرب مغرب وقت اپنے دھروں کو خوشبو سے موت کرو خوشبو کے چیز کے عرب میں دختور کا لبھان جلاتے لبھان دو فائدے ہوتے خوشبو اور دوسرا جو جراسی موت ہے فیضہ میں مکور اس کو مار تا لبھان اس کو حلق کر تا فردور مغرب کے وقت اپنے دھروں کو خوشبو سے موت کرو اس لیے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیا بدلتی ہے جو ایک فرشتے تھے وہ جا رہے ہیں ان کا خوشبو سے استمدال کر رہے ہیں اور جو نئے ڈیوٹی والے فرشتے احمد کے آرہے ہیں ان کا استمدال کر رہے ہیں اور جو مغرب پر رسی دلات سبابر لوگوں کو بڑی پریشان ہوتی بچہ رہے ہیں دور ہیں معلومات ہیں مسئل احمد میں حدیث سے بار لکھئے کہ حضرت احمد اپنے زمانے میں صحابی کو متین کیا تھا تنخہ دیل آتی تنکہ کامی کیا تھا مغرب کی نماز پڑھ کر آتے مسجد میں مسجد ربی نے گھر نہیں آتے حضور کے روزے پر جاتے تھے اور حضور کے روزے پر پورا خوشدو سے موت تر کر دیتے تو یہ خوشدو جو ہے سرکار کو پسند ہے اور خوشدو کے بہت سارے فائدے